نمشکار دوستو آپ کو شواگت ہے جا دوستو پہلا چرن تیس نومبر کو انا تیرہ سیٹوں کیلئے سب سے سٹیک اور سب سے تاجہ ایجزٹ پول سامنے آ چکا ہے جا دوستو جھرکٹ کی اگر بات کریں تو چوبیس جلے اور اکیاسی سیٹوں پر چناب ہونے جا رہے ہیں ایسے میں کون بنے گا مکمتری ہے سب سے بڑا سوال ہے کیا بی جی پی یہاں پر واپسی کرے گی یا پھر یہاں پر کچھ بدلہ ہوا نظر آئے گا کیونکہ آنکڑے تو کچھ ایسے ہی یہاں پر نظر آ رہے ہیں تیس نومبر کو جو پہلے چرن کے لیے تیرہ سیٹوں پر ایجزٹ پول کے آنکڑے آ چکے ہیں نتیجے بے حدی چوکانے والے ہیں بھلے ہی نتیجے جو ہیں وہ تیس دسمبر کو آئیں گے لیکن تیس نومبر کو انہ والے چناب کی تیرہ سیٹوں پر کون کہاں سے جیتے گا یہ سب سے تاجہ ایجزٹ پول کے آنکڑے آ چکے ہیں مہا گڑ بندن اس بار ایک مہا یہاں پر صورت لے چکا ہے اور اس مہا گڑ بندن کے جانت ترچاند جو ہے اس بار سرکار بنانے کے لگ رہے ہیں ایسے میں اب کی بار کس کی سرکار یا پھر بی جی پی کا نعرہ اب کی پار پیسٹ پار ہوگا تو اس کے لیے آنکڑے آ چکے ہیں اگر آپ کو جو دو ہزار چودہ پندرہ میں چناب ہوئے تھے اس کے آنکڑے آپ کو دیکھائیں اس میں بی جی پی نے سات سیٹے جارج کی تھی جی ایم ایم کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی لیکن جی ایم ایم اس بار ایک مہا سورت لے چکا ہے اور کانگریس کے ساتھ اس کا گڑ بندن ہے کانگریس نے ایک سیٹ یہاں سے پراب کی تھی اور یہاں پر جی بی ایم کے لیے دو سیٹے یہاں سے نکلی تھی اور انہے کے خاتے میں دو سیٹ یہاں پر گئیں لیکن دو ہزار انیس کے لیے کیا آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن دو ہزار انیس کے لیے ان تیرہ سیٹوں کے جو آنکڑے ہیں وہ بے حدیچوں کھانے والے یہاں پر آ رہے ہیں بی جی پی کو جبا جست یہاں پر نقشان سات سیٹے لیکن اس بار پانس سیٹے ملنے کا انمان ہے جی ایم ایم جیرو سے لے کر تین سیٹ مطلب جبا جست یہاں پر باپسی ہوتی نظر آ رہی ہے بھئی کانگریز کو ایک جی بی ایم کو ایک سیٹ اور انی کے کھانتے میں دو سیٹ یہاں پر جاتی نظر آ رہی ہیں ان تیرہ سیٹوں کا یہ سٹیک ایکسٹ پول جو آنکڑے نکل کر آئے اس کے آدھار پر آپ کو اس سروے دکھائے لیکن اگر آپ کو پورے جھر کھن کے کیاس سیٹوں کا ایکسٹ پول دکھائے تو آنکڑے آپ کو اس طرح سے سامنے نکل کر آئے ہیں جو ایکسٹ پول کے آنکڑے ہیں سروے کے آنکڑے ہیں جی ایم ایم 32 سیٹیں یہاں پر مل رہی ہیں وہیں کانگریز کے ساتھ اگر گڑ بندن جو ہے اور آر جی ڈی کے لیے جو گڑ بندن ہے اگر کانگریز اور جی ایم ایم کی سیٹوں کو ملا دیا جائے تو ایک تالیس سیٹوں پر یہ پہنچتے ہیں مطلب خون بہمت کی سرکار یہاں پر اس گڑ بندن کی بن جاتی ہے وہیں جی بی ایم جو اکلی لڑ رہی ہے اس بار دو سیٹیں مل سکتی ہیں وہیں آزوز جو پارٹی ہے اس کو پانچ سیٹیں ملنے کے امید ہے اور بی جی بی کو یہاں پر ایک کٹی سیٹیں دو ہزار چودہ پندرہ میں ملی تھی لیکن اس بار ایک کٹی سیٹیں مل سکتے ہیں اور آنے کے خاتے میں دو سیٹ یہاں پر جانے کی یہاں پر امید بتائی جا رہی ہے تو یہ سف سے تاجہ اور سف سے سٹیک ایکزٹ پول کے آفٹرے ابھی ابھی سامنے نکل کر آ رہے ہیں پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا جھڑکنڈ کے اندر جو مہا گڑ بندن کی اس بار بات کی جاری ہے کہ یہ مہا گڑ بندن کو اس بار یہاں پر سرکار بنانے کا موقع ملے گا یا جو بی جی بی کا نعرہ ہے اپنی بار پیسٹ پار کا تو کیا بی جی بی سرکار بنا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمر باکس میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکتے نہیں کیا تو کن لیجے تک کہ آنے والی جانکاری کا نور اکشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتر ہے ایک نئی لیٹسٹ اپڈیٹ کے تاتھ ہم لیں گے آپ کریں شبو جہن جہ بھارت